السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ ومن وعلا آماباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ملک کی آیت نمبر سات اذا القو فیہا سمعو لہا شہیطوں وهی تفور آیت کا ترجمہ تفسیر شرح ہو چکی تھی شہیقاً کے مفہوم کو بتانے کے لیے متعدد مثالیں ذکر کرنا مقصود ہے ایک مثال یا ایک دلیل بتائی گئی تھی اسی کے سلسلے کو اور آگے بڑھایا جائے گا ترجمہ کر لیتے ہیں اذا القو فیہا جب جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے سمعو لہا شہیقاً تو لو اس کی چیخ و پکار سنیں گے وهی تفور اس حال میں کی وہ یعنی جہنم جوش مار رہی ہوگی مفہوم یہ ہے کہ جب جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم کی چیخ و پکار سنیں گے اس حال میں کی جہنم جوش مار رہی ہوگی شہیقاً کا جو لفظ ہے جس کا معنی کیا بتایا گیا تھا چیخ و پکار اسی لفظ کے مفہوم یا اس کی شرح یا اس کی مزید وضاحت کے لیے ہم روکے اور ایک پائنٹ پر ہم گفتگو کر سکے کہ جہنم کے کلام کو یا جہنم کی گفتگو کو متعدد مثالوں سے سمجھا جا سکتا ہے اور حوائد میں جو چیز بتائی گئی تھی کہ رب کے قدرت کاملہ کا بیان اس طرح کی جب بھی چیزیں آتی ہیں تو اس کو جو ایجاز کی بات ہوتی ہے اسی چیزیں جیو اس کو ہم بدائیں سمجھتے کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی وہ چیز ہوتی ہے تو پھر وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ رب کے جو قدیر نام کے آثار ہیں رب کے قدیر نام کے مظاہر ہیں تو حوائد میں ہم کیا بیان کرتے ہیں رب کی قدرت کاملہ کا بیان رب کی قدرت کاملہ کا بیان وہ جب جس کو چاہے بولنے کی طاقت کا کر دے اسی پسے مندر میں پہلی چیز بتائی گئی تھی کہ جمادات کے اندر پہاڑوں کے اندر ادراک اور شعور کا ہونا متعدد آیتیں بتائی گئی تھی سورہ بکرا کی سورہ عراف کی سورہ عذاب کی سورہ حشر کی سورہ حشر کی آیت اکثر لوگوں کو یاد ہوگی لَوْاَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَا جَبَلِلْ لَرَائِتَهُ ابھی شہیکن کی مفہوم کو یعنی جہنم بھی گفتگو کرے گی اس طرح دیگر جمادات بھی گفتگو کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ان کے اندر وہ طاقت دے دیتا ہے کوئی تے گویائے گفتگو کی طاقت کلام کرنے کی طاقت تو وہ بھی گفتگو کرتے ہیں اس مفہوم میں مسلم کے ایک حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیلت سے متعلق ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایجاز کے تعلق سے جو موجزے ظاہر ہوئے بہت ساری چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں کچھ چیزیں جو صحیح نہیں ہیں لیکن یہاں پر جو چیزیں میں بیان کرتا ہوں صحیح ہیں یا عمر بخاری مسلم کے حدیث ہیں یا سنن کی مسلم کا حدیث نمبر لیجئے ڈبل ٹو ڈبل سیون اسلام علیہ وسلم اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں مکہ پہاڑ کو ابھی بھی پہتانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا حدیث دیکھیں آپ ڈبل ٹو ڈبل سیون مسلم مفہوم کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مجھے نبی بنائے جانے سے پہلے مکہ کے ایک پہاڑ مجھے سلام کیا کرتا تھا میں اسے ابھی بھی پہچانتا ہوں یہ پہاڑ مکہ کا وہ آپ کو سلام کرتا تھا کم نبوت سے پہلے یہ اجاز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے اجازت بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف بھی ہے فضیلت بھی ہے اور ایک جس کو کہتے ہیں تنبو یا مبشرات یہ بھی بشارت بھی ہے کہ یہ جو آدمی ہے یہ عام آدمی نہیں یہ کچھ بڑا ہونے والا ہے کچھ الگ ٹائپ کا انسان ہے کیونکہ نبوت سے پہلے کے بعد بتائی جا رہے ہیں بہت ساری کیلئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے یعنی چالیس سال سے پہلے کا جو زمان ہے اسے بہت ساری ایسی چیزیں واقع ہوئیں حکوم پذیر ہوئیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں یہ محمد کوئی عام انسان نہیں کوئی بڑے آدمی ہونے والے اور وہ چیز کیا ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تو انی لعارفو والآن وہ پتھر کیا کرتا تھا آپ کو سلام کرتا تھا مسلم کی روایت نبی بنائے جانے سے پہلے نبی بنائے جانے سے پہلے تو ہمارا محلے شاید کس طرح ہے پتھر کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا اور پتھر کیا ہے جمادات میں سے پتھر جمادات میں سے اللہ جب چاہے تو ان کے اندر بھی کوئی تے گوئی آئی عطا کر دے اس کے بعد جو اگلا نقطہ یا اگلی مثال یا اگلی دلیل بیان کی جا رہی ہے اس واقعے کی جانے بیشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ اکرام کے ساتھ عبو بکر صدیق اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ اہود پہاڑ پر چڑے تو اہود پہاڑ حرکت کرنے لگا آپ نے کہا اسبت اہود اب آسلوات میں اسکن اہود فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيُّنْ وَصِدِّقُنْ وَشَهِدَانْ بخاری کے 4083 4083 مسلم میں بھی ہے بخاری کا الفاظ لیں آپ 4083 ہاں الفاظ جن کو ملے پڑی ہاں پڑی الفاظ عربی کے الفاظ جن کو ملتا تاکیوں بھی رکھیں آپ کو الفاظ مل گئے آپ پڑا ہاں ہاں اگے پیچھ ہو گی وہ چیز بھی آ رہے ہیں میں شرع کرنے مانگے ہو 4083 وہ بھی ہے اس کو لیتے پہلے اوپر نیچے تھوڑا سوا آپ کا یہ کہنا کہ اہود پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے پھرم اس سے محبت کرتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باہر سے تصریف لاتے اور مدینہ کے آثار مدینہ کے پہاڑ مدینہ کے گھر دیکھتے تھے آپ اپنی سواری کو تیز کر دیتے اور کہتے ہیں حاضر جبلن نوحبو محلے شاید نہیں ہے محلے شاید ہمارا کیا ہے جبل جمادات ہے اللہ کے رسول نے اس کے جانب خوب کی اصنات کی یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے حاضر جبلن نوحبو محلے شاید نہیں ہے محلے شاید ہمارا کیا ہے اور جو واقعہ میں پہلے بیان کیا ہے وہ ابھی ترتیب میں آ رہا ہے اور روایت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے چند صحابہ کرام کے ساتھ ابو باکر عمر و عثمان کے ساتھ رضی اللہ عنہم 3675 بخاری کا اس میں محلے شاید واضح ہے نا حاضر جبلن يحبونا و نحبوهو يحبونا و نحبوهو کس کا بخاری کا 3675 پڑیے پڑیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعیدہ و خدا و افو بکر و عمر و عثمان و رجعف بیہم فقال خد خد و خود ف انما علیکن نبی صدید و جہیدان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تین صحابہ کرام کے ساتھ عبو بکر جو صدیق عمر شہید عثمان شہید چڑھے تو پہاڑ رجعف بیہم الجبل یعنی تحرق پہاڑ حرکت کرنے لگا آپ نے کہا عثم تحود دوسری روات عثم عثم تحر جاؤ کیونکہ تمہارے اوپر کون ہیں نبی ہیں صدیق ہیں صدیق عمت عبو بکر صدیق وہ شہیدان اور دو شہید ہیں کون عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ محل شہید ہمارا کیا ہے رجعف بیہم الجبل پہاڑ کا حرکت کرنا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کہنا عثمت اہود اسے اشارت اس کی جانے ملتا ہے کہ پہاڑ کے اندر بھی یا جمادات کے اندر بھی حص ہیں ادراک ہے اور شعور ہے بات ہے اور اس واقعے سے مطلب متعدد چیزیں ہم کیا کہتے ہیں صحابہ کرام کی فضیلت اور خاص طور پر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے بشارت شہادت کی بشارت بھی حدیث میں ہے شہیدان کے لفظ میں شہیدان کے لفظ میں عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے شہادت کی بشارت بھی ہے اور متعدد فواد حدیث میں ہم کو جو اس حدیث سے کیا مسئلہ لینا یہاں پر شہیدان سے کو سمجھنے کے لیے جماعتات کے اندر بھی حصہ سمجھنے شعور رکھنے اور سننے کی صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے اللہ تدیر ہے اللہ کی ذات سے کوئی چیز بعید نہیں اللہ کی ذات سے کوئی چیز بعید نہیں واضح یہ چیز یہ نقطہ اس کے بعد مسلم کے میں کئی روایتیں کو ایک ساتھ ذکر کے عام مسلم علمت اللہ علیہ نے 3006 سے لے کر 3004 اور اخیر میں گال بنوہ روایت ہوگی واقعہ پہلے سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو قضائے حاجت کی ضرورت پڑی آپ نے حدیث جو مسلم میں ہے تقیباً 36 سے لے کر 344 تک شروع کے روایتوں نے اخیر کے لوان کیونکہ نمبر ایک ساتھ ذکر کے حدیث سلسل کے ساتھ ہیں تو آپ نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور اپنے ساتھ لائے اور دوسرے درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور اپنے ساتھ لائے اور کہا دونوں مل جاؤ پھر آپ نے قضائے حاجت کی پھر اس کے بعد کہا اس طرحہ اس میں نہیں ہے تمام نمبر نہیں ہے لیکن چونکہ نمبر اس لگا ہوا بیچ بیچ میں کہیں آئے گا لیکن چونکہ ایک نمبر سے وہ تلاش نہ مشکل ہے نمبر ایک ساتھ لگا ہوا ہے نمبر ایک ساتھ لگا ہوا تو ایک نمبر نہیں بتا سکتے ہاں بارے ہو سکتا ہے چودہ ہو سکتا ہے وہ واقع ترطیب سے بیان کر رہے ہے لنبا 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 اور آگے لمبی روایت سرنا سے نمبر بدل پڑھ 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 انقادی علی بیذن اللہ جس میں آرہا سرنا سرنا سلنا معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی نزلنا وادیاں افیع فدخوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقضی حاجتہو ہاں جو محلی شاہد فائدہ شجارتانی بشاہتی الوادی ملائے لبن؟ ہاں وادی یعنی ندی کا کنارہ وادی کے کنارے پر دو درکتے فانتنک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا احداہما الفاظ مل گئے سب کو؟ ہاں اللہ کے رسول ایک درکتے پاتے گئے فآخَذَ بِغُسْنِ مِنْعْغْسَانِيَ اس کی ایک تہنی کو اس کی ایک برانچ کو اس کی ایک شاہ کو پکڑا اور کہا انقادی علیہ بے اذناللہ مطئیو فرما بردار ہو کر اللہ کی اجازت سے میرے ساتھ آجاؤ اوہ درکت مطئیو فرما بردار ہو کر آپ کے ساتھ چل پڑا جس طرح ایک اونٹ جب اس کے ناک میں نکیل پڑ جاتی ہے تو اپنے مالک کے ساتھ چل پڑتا ہے جو اپنے قائد کی اپنے امیر کی اپنے مالک کی قیادت میں چل پڑتا ہے یہ ایک درخت کی بات ہوئی پھر آگے پھر دوسرے درخت کے پاس آئے واقعہ کہاں سے چلو رہا ہے درخت کے وادی کے کنارے پر دو درخت تھے ایک درخت کو آپ نے کہا انقادی علیہ بی اذن اللہ پھر دوسرے درخت کے پاس وہی عمل جو آپ نے پہلے درخت کے پاس کیا تھا انقادی علیہ بی اذن اللہ وہی بات وہی گفتگو وہی کلام جو آپ نے پہلے درخت کے پاس کیا تھا فانقادت ما اہو کذالک تو دوسرا درخت بھی آپ کے ساتھ مطیع فرما بردار ہو کر چل پڑا حَتَّى اِذَا قَانَ بِالْمَنْسَفِ مِمَّا بَيْنَهُمَا لَآمَ بَيْنَهُمَا پھر آپ لَآمَا یا الْأَمُو کا معنی یہاں پر کیا ہے لَآمَا نہیں ہے لَآمَا لَآمَا جوائن کرنا ملا دینا پھر آپ نے دونوں درختوں کو ملا دیا اس لیے یہاں پر دیکھئے کسی راوی کی دانے سے اس کی وضاحت بھی یعنی جَمَعَهُمَا ان دونوں درختوں کو جمع کر دیا فَقَالَ اللہ کی اجازت سے دونوں مل جاؤ جوائن ہو جاؤ دوسرے میں کمبائن ہو جاؤ دونوں دوسرے میں مل گئے قَالَ جَابِر حدیث کے راوی جو جابِر کہتے ہیں فَخَرَجْتُ اُحْذِرُ میں حاضر ہوا مَخَافَتَ اَنْ يُحِسْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰهِ سَلَّمْ اس درس ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے قرب کو محسوس نہ کریں وَقَالَ مُحْمَد بن عباد فَيَتَبَعَدْ تو دور ہو گئے جابِر فَجَلَسْتُ اُحَدِّثُ نَفْسِ اگلی روایت میں بھی کچھ ہے اس میں آگے بھی فَانْتَلِكَ لَا شَجَرَةٍ فَقْتَ مِنْ کُلِّ وَعَدَتْ مِنَوَا غُسْنِ فَاقْبِلْ بِهْمَا اَتْتَئِذَا كُنْتَ مَقَامِ نہیں یہ ہی روات آگے نہیں محلے شاید محلے شاید پڑھاتے احصر عجید جو شروع ہے سیرنا مہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جو محلے شاید ہے لفظ کو سمجھنے کے لئے یہ واقعے کو سمجھنے کے لئے فَائِذَا شَجَرَةً بِشَعَتِ الْوَادِ فَائِذَا شَجَرَةً بِشَعَتِ الْوَادِ درخت وادی کے کنارے ندی کے کنارے نہر کے کنارے دو درخت تھے دو پیڑ تھے تو آپ نے ایک درخت کو کیا کہا اس کی ٹہنی کو پکڑا اس کی ایک برانچ کو پکڑا اس کی شاک کو پکڑا اور کیا کہا یہ اصل محل شاید ہے یہ آپ کا قول ہے پھر اس کے بعد فنقادت اصل محل شاید فنقادت اصل لفظ کیا ہے فنقادت لیکن پورے واقعے کو جوڑنے کے لئے فَائِذَا شَجَرَةً بِشَعَتِ الْوَادِ سے آپ لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کیا تھا یا آرٹر کیا تھا فَائِلے درخت کے پاس پھر یہی بات دوسرے درخت کے پاس آپ نے کہی دونوں درختوں کا عمل کیا رہا فَانْقَادَتْ مَأَهُ دونوں کو جب دونوں جب آگئے دونوں کو جمع کریں ہاں تو کیونکہ جو شروع میں جو نقاط بیان کیے گئے تھے پہلے دوسرے نمبر پر وہاں جمادات کا تذکرہ تھا ابھی جو چیزہ بیان کی جا رہی یہ نباتات درخت شجر یہ کیا ہے جمادات نہیں نباتات تھوڑا سن سے اخف ہو جائے گا جمادات میں کوئی چیز نہیں مطبق اس نائے سے کہ اصل جو جمادات میں کیا نمو نہیں ہوتا جمادات میں کیا ہوتا ہے نمو نہیں ہوتا اور اشجار میں نباتات میں نمو ہے جمادات میں نمو نہیں ہے شاید کچھ ایڈوانس ہوا تو کچھ لوگ بعض پتھروں میں نمو مانتے ہیں کچھ ایسا بعض پتھروں میں لوگ نمو ہیں ایسا نمو کیسا ہوتا ہے کہ اس پر مٹی جمع ہوتے گیا نہیں نہیں کچھ ایسے پتھر ہے جسے کو نمو کی لوگ کائل وہ بڑھتا ہے کچھ پتھر ایسے کوئی بتا ہوں نیچے سے جو پہاڑوں میں جو اسی یہ رہتا ہے نیچے سے نیچے سے ہاں چونکہ جو منتکی ادبار سے یا اس میں جو پہاڑ کو یا پتھر کو غیر نامی مانتے تھے غیر نامی مانتے تھے لیکن ساتھ لیٹس تحقیق میں نمو کی کچھ چیزیں کہی جاتی ہیں لیکن وہی اصل وہی ہے منتکی اور فلاسل پتھر پڑھے ایکسے سائنٹیفک چیزوں جیسے جس کا اوڑو کلام کر دے وہاں سارے چیزیں پہل ہو گئی سائنٹیفک کیلئے کوئی چیز چکھائے بہت کم دیزر تھی کہی چیز پڑھا سپر یہ بھی بات ہے نہیں تی اصل وہ ہی ہے اسے بعد میں ڈسکس کرتے ہیں اصل وہ ہی ہے یہ بات انہوں نے کم کہی تھی آپ اس چیز کو دیکھئے ٹھیک پر اس کی دلیل ان کے پاس نہیں تیرا ان کو جو لگا وہ بول دی ہاں وہ بول دی اصل نہیں ہے اس زمانے کے دلیل ساتھ وہی چیز اصل تھی زمانے کے دلیل سے ساتھ علمی کی تحقیق یا علمی اس کی ریسرچ کو وہی آلہ پوڑ کی تھی اس وقت ریسرچ یا سائنسی تحقیقات وہی تک پہنچی تھی ابھی ایڈوانس ہوئی تھی الگ الگ اس میں ریسرچ اور تحقیقات آرہی البتہ ان چیزوں کو شریعت سے نہیں جوڑنا چاہیے آپ اپنی تحقیق کریں اس کو شریعت سے نہیں جوڑے اسی کتاب لیکھتے اس کو چونکہ وہ چیزیں بدلتی رہتی جیسے زمین کی گردش کا مسئلہ اور وہ ساری چیزیں اس میں مختلف رہے ہیں چاند تک پہنچنے کا مسئلہ ہے ضرورت نہیں ضرورت نہیں ابھی جیسے کل پڑھا ساتھ اس میں کسی آرہ چاند تک پہنچنے کا زمین کی گردش یہ وہ چیزیں جس میں رائیں دونوں طرح کی ہو سکتی ہیں رائیں دونوں طرح کی ہو سکتی ہیں لیکن اگر تحقیقی طور پر عملی طور پر پریٹکل طور پر کوئی چیز ثابت ہوتی ہے عملی طور پر تو وہ بڑی دلیل ہوتی ہے عملی طور پر اگر کوئی چیز ثابت ہوئی اور باقی جو دلائل میں جو احتمال والی دلیلیں ہیں تو جو عملی طور پر کوئی چیز ثابت ہوئی تو میں اس میں سے وہ زیادہ آم حملی طور پر اس لئے چاند تک انسان پہنچ سکتا ہے جو چندریان کا مسئلہ تھا چاند تک انسان پہنچ سکتا ہے اس میں متدر ایک علماء کے اقوال ہیں نہ تو اس کی مطلق ثبوت کہہ سکتے نہ تو نفی کر سکتے یہ ڈیپنڈ کہتا ہے اس پر کمر ہے کہاں کمر جس کو مون کہتے ہیں چاند یہ ہے کہاں پر اس کے محل اس کے مقام اس کے پلیس کے بارے میں کہاں پر ہے وہ کہاں ہونے پر اس کے محل کے ایک پر ڈیپنڈ کرتا ہے وہ یہ علماء کا اشتلا کہ اگر وہ پہلے آسمان کے انسان ہیں تو بلکل جا پیچھو نہیں سما کیونکہ سما کے متدد معنی تین معنی تبا کسرت آتے ہیں ایک تو سما جو ارض کا اپوزٹ ہے جس کو ہم آسمان کہتے ہیں یعنی پہلے آسمان جو سات ہے سبا سماوات انتباقہ ایک سما علو کے معنی میں آتا ہے ایک سما کی سماعنی میں آتا ہے علو کے معنی مطلق بلندگ معنی جیسے صحاب کلاوڈ یہ بھی علو میں اور مطر کے معنی میں بھی استعمال ہوا سما مطر کے معنی میں یرسلی سما علیکم بھی درہ رسول نو میں آگیا تو اگر سما وہ لیتے ہیں جو پہلا آسمان ہے جو پہلا دوسرا تیسرا تو وہاں تک تو پہنچنا مشکل نہیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا لیکن سما علو سما مطلق علو کے معنی میں تو علو پہنچ سکتا ہے آسمان سے نیچے تک آسمان جو آسمان جس کو ہم آسمان آرد کیا پہنچ سکتا ہے تو وہاں تک پہنچنا مشکل ہے لیکن مطلق علو مطلق بلندی مطلق حائی اشک مانے میں تو ممکن ہے جیسے دکھار ہی نہیں سکتے اللہ نے پہرے کہاں پر لگائے اللہ نے پہرے کہاں لگائے پہلے آسمان پر پہلے آسمان پر پہلے آسمان تو کیسے پہنچے گا نہیں سما کے متعدد معنی میں قرآن میں استعمال ہوئا ہے سما کے متعدد معنی ایک سما علو حائیش کے معنی میں جیسے یہ بھی ہمارے لئے سما ہے یہ چھت بھی ہمارے لئے سما ہے ہر چیز جو آسمان صحاب کو بھی اس لئے سما کہا گیا اور مطل کو بھی سما کہا گیا لیکن سما جو عرض کے اپوزیر کے مفہوم میں استعمال ہے سما جو عرض کا اپوزیر کے طور پر استعمال ہے جس کو انگلیس میں کہاں دوسرا کوئی لفظ ہے اسٹائی کے لاؤں کوئی دوسرا وہ لفظ ہے تو وہاں تک پہنچنا نہ ممکن ہے میرے سمجھ سے کیونکہ اللہ نے وہاں پہرے داری کے لئے فعیشتوں کو لگایا یہاں پر ہے سورہ جن میں وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَعَاتِينَ وَانَّا كُنَّا نَقُدْ مِنَا مَقَاعِدَ لِسَّا فَمَنْ يَسْتَمِلَا نَجِدْ لَهُ شِحَابَ الرَّسْدَ مُلِيَتْ حَرْسَنْ شَدِيدًا وَصُحْبَا کمر تو آنکھوں سے دیکھتا ہے اگر آپ نسی کو نہیں مانیں گے لوگوں میں تو منگلیان تک جانے کا دعویٰ ہے نہیں کمر تو آنکھوں سے دیکھتا ہے لیکن کمر ہے کہاں پر اس کے بارے وہ لوگ مانگل تو اور دور ہے اللہ ہو علم اسی چیزے سائنسی طور پر انکشافات اور تحقیقات انجو اس کو شریع سے نہ جوڑے زیادہ بیٹھا ہے سائنسی طور پر چاند کی اپنی کوئی روشن نہیں ہے اور زمین سورج کے روشن پر ریفلیک ہوگر انہراب ہوگر وہ چاند تک ہوشتے اور چاند چبتے اپنی ہے یا نہیں وہ تو استنتاج اصل قرآن کا لفظ اس کو نہیں بتاتا قرآن میں جو کمر کی روشنی کو نور کہا گیا اور شمز کی روشنی کو زیادہ کہا گیا یا سراجہ وحاجہ سجاج اس طرح کے الفاظ ہیں اب اس سے علماء نے استنتاج کیا ہے علماء نے اس سے استنتاج کیا اپنی ہے یا نہیں ہے لیکن کمر کی روشنی کو زو یا زیادہ نہیں کہا گیا کمر کے لیے نور کہا نور کہا مونیر کہا اور شمز سورج کو کیا کہا وحاجہ کہا یا سراج کہا یا سجاجہ بھی کہیں ہیں سجاجہ دوسری دوسری ہے پسے منتر میں بارش بارش کے لیے وحاجہ وحاجہ تو اس سے علماء نے استنتاج کیا اپنی ہے یا نہیں ہے آیت کا لفظ سراطا اس پر دلارت نہیں کرتا آیت کا لفظ سراطا اس پر دلارت نہیں کرتا آیت میں جو الفاظ استعمال ہوئے آیتوں میں کمر کے لیے نور اللہ نے استعمال کیا کمر کے لیے ضیا کا لفظ نہیں استعمال کیا اب اسے اسے بھی علماء نے استعمال کیا کمر کو اللہ نے کہاں پر رکھا ہے سما میں رکھا ہے یہ جو سورج نور کی آیت ہے اب پریسی حق میں کمر کو کہاں بنایا سماوات میں کمر کو کہاں رکھا اور بلکہ بعض مفسرین صحابہ یا تعبیر کی قول ہے کہ نور اس لیے رکھا ہے کہ وہ یعنی دونوں سائیڈ میں وہ لائٹ دے رہا ہے جیسے کچھ کیمرے آتے ہیں ادھر کا بھی کیچ کہتا ہے جیسے کچھ کیمرے ادھر کی لائٹ پیچھے کا نہیں دیتے کچھ لائٹ جو چوترفہ لائٹ دیتی جو بلف ہم لگاتے ہیں ادھر دیتی لوشن ادھر نہیں دیتی کمر کو کہاں کہ نہیں ادھر بھی دیتی دنیا میں بھی اور ادھر بھی اوپر والے آسمان میں بھی اس طرح کے قوال ہیں کمر کو اللہ نے آسمان میں لگتا پہلے آسمان میں لگتا فی ہن نور 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 ہاں تو نکل جائیں اسے پھر بہت سکتا ہے سائنسی انکشافات چونکہ یہ چیلے اپ ڈیٹ ہونے والی ہیں بڑھتی رہتی ہیں تو سائنگیم کے سب یہی ہے جو طرف دنیا کے طرف جو نہیں ہے اس طرف وہاں بات کمپلیٹ آرکنس ہے اور چندریان گیا کمپلیٹ آرکنس میں ہی لینڈ ہوئی اللہ 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 وہ کہاں تک پہنچا بھائی جب زبین ادھر آئی گی تو اس پر روشنی کہاں سے وہی بہت دونوں طرف فی ہن نورہ کی شرع پڑھئی ہے ابھی دیکھ لیجئے ایک بھائی دیکھیں تفسیر تبلیم یا ابھی کسی رکھیں دیکھ لیں سرنو کے جواہت فی ہن نورہ تو مفصلین کی رہا ہے کہ دونوں طرف وہ روشنی دے رہا ہے دنیا کو بھی اور اوپر کو بھی تو یہ کہاں پر رکے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں درختوں کو بلایا اپنے ساتھ لیا دونوں درختوں کو ملا دیا اور اپنے قضائے حاجت کی اس کے بعد دونوں درخت جدہ جدہ ہو گئے ملا ہاں پڑھئے کس کی کہاں کیا نام ہے کس تفسیر ہاں پڑھئے آگے بودھ سائیڈ جس میں ادھر بھی روشنی ادھر بھی یہ چیز دیکھنا ہے کہہ دیکھتے 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 بعد میں اکوال نہیں اس طرح ہے اللہ کے کمال قدرت کا بیان اللہ کے قدیر نام کے متعدد مظاہر اللہ چاہے تو جمادات کو اور نباتات کو بولنے اور سمجھنے اور سعور کی طاقت عطا کر دے اگلی جو پائنٹ ہے ممبر رسول والا واقعہ حنین الجزہ جس کو بولتے ہیں بخاری کے 3584 کا نمبر لیجئے یہ حدیثیں ہم پڑھیں یہ حدیثیں ہم پڑھیں لیکن یہاں ایک خاص پسے منظر میں سب کو یہ جگہ جمع کرنے کوشش کی گئی ہے 3584 اچھا تھوڑا سا منکرین حدیث پر رکھ جاتے ہیں آپ دب تک تلاشیئے چونکہ منکرین حدیث جو انکار کرتے ہیں کس بنا پر انکار کرتے ہیں آپ حدیث تلاشتی رفیراتے ہیں مشاہدہ نہیں ہے یہ بولتے ہیں کہ سند کسے ثابت ہوگی ہے لیکن عقل سے نہیں ثابت ہو رہا ہے اگر عقل سے چیز نہیں ثابت ہو رہی ہے اور اس بنا پر آپ حدیثوں کے انکار کر رہے ہیں چلیے ہم آپ کی عقل کو مقدس مان لیتے ہیں پھر آپ سوال کرتے ہیں کیا آپ قرآن کی اس طرح کے آیتوں کو بھی انکار کرتے ہیں جو اس طرح کے باتیں کہیں گے ہیں اگر آپ کی آیت کو آپ کی عقل کو میار بنا کر تھوڑی دیر کے لیے ہم حدیثوں کو چھوڑ دیتے کیکہ آہاد ہیں یا آدمی نے آدمی سے روایت کیا جیسا کہ وہ لوگ کہتے ہیں آہاد ہیں یا عقل میں نہیں آتی ہے بعد میں کوئی چیز اضافہ کر دی تو آپ قرآن میں اس آیت کو کیا کہیں گے جس میں کہا دابا کے بارے میں کہا دابا گفتگو کرے گا اخرجنا لہم سلمان علیہ السلام کا حدود سے جو گفتگو کرنا ہے چونٹی کا جو کلام کرنا ہے نہیں دوسری چیز ہوگی سلمان علیہ السلام کا جو واقعہ جو حواضر نمل نملو دخلو مساکنکم نملو دخلو مساکنکم لیاحت مندکم سلیمانو جلون دو حدود سے کلام کرنا یہ ساری چیزیں کیا ہیں اور اس کے عرش کو مانگا لینا چند پلک جھنپکنے سے پہلے یہ ساری چیزیں کیا ہیں تو اگر اکل کو مقدس مان کر اکل کو میار مان کر حدیث کا انکار کرتے تو آیتوں میں آپ کیا کہیں گے تو اکل میار نہیں جو چیزیں کتاب سنت سے ثابت ہیں وہ ثابت ہیں ہاں پڑی حدیث پڑی جس کو ہاتھ سائلانا جس کو کہتے دست شفقت فیرنا یہ مفہوم ہے جیسے کوئی بچہ چھوٹا بچہ ہے رو رہتا آدمی کیا کرتا اس کے سر پر ہاتھ فیرتا ہے اس طرح آپ نے اس پر ہاتھ فیرا پھر وہ خاموش ہوا متحدد الفاظ میں یہ روات ملے گیا تو حنین الجزہ والا واقعہ خجور کے تنے کا بچے کی طرح بلگ بلگ کر رونا ہے یہ کس چیز تانے بشارہ کرتا ہے اس کے اندر بھی ادراک ہے شعور احساس ہے سمجھنے کا مادہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رفاقت کی وہ ابھی فروقت میں تبدیل ہو گئی جو آپ کی صحبت ملتی تھی ابھی وہ ختم ہو گئی اس فراق میں اس جدائی میں وہ رو رہا ہے بچے کی طرح حنین الجزہ حنین الجزہ یا حنن الجزہ یہ کتاب الجمعہ میں متحدد مقامات پر یہ روایت ملے گی بخاری میں دوسری جنگہ ہے آچھا اس طرح کے جو روایتیں خاص طور پر کیا کہتے ہیں موجزات مناقب الانبیاء میں بہت سائی روایتیں مناقب الانبیاء میں اور مسلم فضائل میں صلی اللہ علیہ وسلم اگر فردین عقل پر ہاں وہ پڑھے مسلم خوفین میں پڑھے بار لوکانت دینو پر را لکانت اس فضل خوف اولا بالمس من آلہ واضح یہ واقعہ حنین الجزہ اس کے بعد اگلا جو نفتہ اگلے جو پائنٹ ہے یہ صحابہ کرام بیان کرتے کہ ہم کھانا کھاتے تھے اور کھانوں سے چسبی سنا کرتے تھے روایت لیجئے ثری فائز سیون نائن نہیں بخاری اس طرح کے الفاظ دیکھیں ثری فائز سیون نائن اور اس لئے جب اس طرح کی چیزیں جمع کرتے ہیں کوشش کرتا ہے حدیث بخاری مسلم کو ثری فائز سیون نائن ہاں الفاظ جن کو ملا پڑی ہے دیکھئے اس میں بخاریم جو کتاب کتاب المناقب بابو ایک مطلب اگر آپ کو اگر آپ کو وقت ملتا ہے مناقب میں علامات النبوہ فی الاسلام میں جو روایتیں ہیں آپ پڑھ لیں گے عبداللہ بن مسعود کی جو روایتیں ہیں ہاں پڑی ہے اخیر میں اخیر میں یوکل نسم و تصبیحت تعم وہاں یوکل بخاری میں مسلم نہیں بتا ترمیزی میں ہم کھانوں سے تصبیح کی آواز سنتے تھے کنہ نسم و تصبیحت تعم وہاں یوکل جو کھانے ہم کھاتے تھے ان کھانوں سے بھی ہم تصبیح کی آواز سنا کرتے تھے ستہ آم کیا ہے آپ چاہے اس کو نبادات مانے یا جمادات مانے لیکن کھانوں سے تصبیح کی آواز کا سننا یہ کیا ہے اللہ کی قدرت ہے اللہ کے قدیم نام کا ایک معمولی سا اظہار ہے ایک معمولی سا اظہار ہے ایک معمولی سا اظہار ہے وہ بخاری مسلم کی نہیں ہے امام ابن ابی شہبانی ان کی کتاب لے گئی ہے اللہ مالبانی کی جو تحقیق ہے ابن ابی عاصم الشہبانی سننا جس پر اللہ مالبانی رحمت اللہ علیہ کی تخریج ہے اور کام ہے زلال الجنہ تخریج کے ساتھ اس کا نام ہے زلال الجنہ فی تخلیج حدیث سننا تو ملنا مشکل ہوگا آپ کو اس کا نمبر ہے گیارے چیالیس ڈبل ون فور سکس لنبی حدیث ہے اس لئے عربی کلمات میں نہیں لیا ہے اگر کوئی چک کر سکتے ہیں زلال الجنہ میں ڈبل ون فور سکس ڈبل ون فور سکس ڈبل ون فور سکس ڈبل ون فور سکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں لیے کنکریاں جس کو حسا حسا کا معنی کیا ہوتا ہے کنکری حسا کی لفظ پھر ابھی یاد ہے وہ مہت کی بات آجاتی ہے آپ دیکھیں قرآن میں حسا یا یوسی یا حساد کا لفظ استعمال ہوا ہے حسا یوسی کا معنی کیا ہوتا ہے حسا یوسی حسا لکھنا حسا علیہ وسلم حسا شمار کرنا اکاؤنٹ کرنا جو مشہور آئیت وہ ہی مانا ہے اس کا معادلہ کیا ہے حساد کس کو بولتے ہیں حساد کس کو بولتے ہیں کنکری کو آپ دس بیس سالے آپ نے گھر پوچھئے جو آپ نے بھی دادہ نانا والی نسل ہے مہت کو کیسے ہم بتاتے تھے بچوں کو مٹی کے کنکر کو اس سے جمع کرتے تھے اور مہت تمہیں چار تین سات 4-3-7-10-10-20 ایسا ابھی تو مختلف طرح کی چیزیں اس پر آئی ہیں کیسا کرتے تھے یا گولی جس کو ہم بولتے ہیں چاہے مٹی کے بناتے تھے اس کے بعد پھر پتر والی آنے لگی مہت کو اس پر سمجھاتے تھے حساب کو اس کو بولتے ہیں حساب کنکریوں کو کنکریوں سے حساب کرنا چونکہ بعض علمان کہا کہ عرب مہت میں کمزور تھے مہت میں یا حساب میں کمزور تھے اس کے جانے بعض علمانیں جو کتاب السوم وغیرے میں جو روایت ہے چاند کی چاند کی مدت کے بارے میں کہ مہینہ کبھی کتنے کا ہوتا ہے عربی مہینہ 29 یا 30 تو آپ نے کیسے بتایا صحابہ اکرام کو کسی بیادہ نہیں ہو رہا ہے روایت مہینہ عربی کا مہینہ کبھی 29 کا ہوتا کبھی 30 کا ہوتا آپ نے صحابہ کیسے بتایا تھا سومو یا ہوتی ہے نہیں مہینہ 29 صرف یہ چیز سمجھا آپ نے نمبر والی بات آئی 29 اور 30 کو کیسے سمجھایا تھا آپ نے صحابہ اکرام کو اچھا اگر چاند دے گی وہ سب نہیں صرف نمبر ہم کو حساب کے بارے سے بھی چیز بتانی آپ نے بتایا کہ مہینہ کبھی 39 کو ہوتا ہے کبھی 30 کو ہوتا ہے دیکھئے ابھی اس طرح بتایا اشار وحاکدہ 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 صلاح سن پھر دیکھئے وحاکدہ 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 اور پوری لفظ آج جب آپ دیکھیں گے کتاب اس سومی یا متدد مقامات والبخاری مسلم دونوں میں انہا امتن امییا ہم نا ساندھا لوگ ہیں پڑے لکھے نہیں ہیں لانکتب ولا نحسن لکھتے نہیں ہیں اور حساب کتاب نہیں آتا جس کو آسان لفظ ہم کہتے ہیں اشار وحاکدہ اس کے بعد آ رہا ہے لانکتب ولا نحسن اشار وحاکدہ 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 یعنی سلاسون پھر حاکدہ وحاکدہ پھر ایک انگلی کو آپ نے شمعت لے یعنی تسا سلاسون یہ جو حدیث ہوئی ہے شکھ ہاں زرال جنہ والی ابو ذر والی حدیث پڑھیں کچھ پڑھیں حساب کلوس میں آئے گا ابو ذر وحسیات نوضوعات بید یدئی فاقتہن پی یدئی پھر ابو بکر کے ہاتھ میں رکھا پھر وہی وہی کس ہے ایف سے ملی یا ڈائیٹ اس پر ماشاءاللہ پی ڈی ایف سے نکالنا آشان نہیں ہوتے ماشاءاللہ پھر انگلوس میں نمبر والا تھا شکر ہاں یہ یہ اللہ اللہ ملبانی والا نی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا انشاءاللہ انسان کبھی اس پر دست لیتے ہیں کیسے اس تلاشنا نمبر کیدبار سے یا لفظ کیدبار سے تلاشنا مکتبہ شاملہ سب سے بہتر ہے مکتبہ شاملہ بعد اس کے اس کے ایسے سب نمبر سے آپ تلاش سکتے ہیں اگر لفظ نہیں ہے تو بھی تو اس میں شاید ہاں برابر برابر آرہ مالے شاید آرہے ہیں میں نے اردوی لکھار بھی نہیں لکھا چونکہ شاید میں اس کی انشارٹ لیا لیکن پھول گیا بتا کے میں دے رہا بتا کے میں پڑھ کے دے رہا ہوں حدیث نمبر برابر ہے یہ کہاں کے دیسے زلال الجنہ زلال الجنہ فی تخریج حدیث سنہ اصل یہ کتاب جو زلال الجنہ آپ سن رہے ہیں یہ اصل کتاب نہیں ہے یہ اصل کتاب نہیں ہے یہ ابن عبی آسم الشیبانی ان کی کتاب سنہ ان کی کتاب ہے السنہ جس پر اللہ مالبانی رحمت اللہ نے کا کام ہے تخریج ہے اور حکم ہے تو اس کتاب کا نام پھر زلال الجنہ رکھا گیا کس کا اصل کتاب کن کی ہے ابن عبی آسم الشیبانی ان کی اس کتاب کی تحقیق کی تخریج کی اس پر حکم لگایا کنوں نے اللہ مالبانی رحمت اللہ علیہ نے تو اس کتاب کا نام کیا رکھا زلال الجنہ پھر تخریج حدیث السنہ یہ اس طرح ایک متعدد کام اللہ مالبانی رحمت اللہ علیہ کے متعدد کتابوں کی تخریج کی جیسے ترگیب تریبو نہیں تخریج کی بات اسے یوسف کرزاوی کی کتاب الحلال والحرام غائت المرام فی تخریج حدیثی الحلال والحرام یا اسی طرح یوسف کرزاوی کی کتاب ہے الفقر کر کے مشکلت الفقر وقیف آل جہا علیہ السلام اس کو پڑھنا چاہیے ضرور پڑھنا چاہیے اس کتاب کو اس کی بھی تخریج کیا اللہ مالبانی رحمت اللہ علیہ نے فقر جو ایک بہت بڑا مطلب ایشو بن کے پیش ہے اس کا علاج کس طرح کیا ہے تو یہ مشکلت الفقر وقیف آل جہا علیہ السلام اور فقود زکاة اس سب کرزاوی کیوں جو کتاب پڑھئے اور دیکھئے کیا چیزیں بتائی انہوں نے ہمارے جو صفحے میں ہر سال زکاة دیتے جاتے ہیں جو زکاة لیتا ہے وہ ہر سال زکاة لینے والا ہوتا ہے اسلام کا یہ کنسپ نہیں ہے آپ جس کو زکاة دے رہے وہ اس کو اتنا دے دیں اس قدر مالدار کرنے کہ دو سال تین سال میں وہ زکاة دینے والا ہوتا ہے تو وہ جو فکر ہے وہاں پر مشکلت الفقر وقیف آل جہا علیہ السلام اس کو پڑھئے شاید مجھے لگتا وہ ٹانسیشن انگلیش میں در ہویا عربی پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ ابھی اصل اس پر آتے ہیں خلاصہ یہ ہے پہلے خلاصہ بتا ہے اس روایت کا جو زرالو جنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگ کروایا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں لی اور اپنے ہاتھ ملی فَصَبَّحَنَ فِيَّدِهِ ان کنکریوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چسبی بیان کی پھر آپ نے اس کو زمین پر لگ دیا ان کنکریاں کو تو خاموش ہو گئی چسبی ختم ہو گئی فَوَضَعَنَا فِيَّدِ عبی بَقر فَصَبَّحَنَ فِيَّدِهِ پھر کنکریاں کو ابو بکر کے ہاتھ میں لگ دیا فَصَبَّحَنَ فِيَّدِهِ ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں بھی کنکریاں نے تسبیح پڑا پھر فَوَضَعَنَا فِي الْأَرْضِ فَخَرَسْنَا زمین پر لگ دیا کنکریاں خاموش ہو گئیں یعنی تسبیح نہیں پڑنے ثُمَّا أَخَذَهُنَّا فَوَضَعَنَا فِيَّدِ فَصَبَّحَنَ فِيَّدِهِ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں لگ دیا فَصَبَّحَنَ فِيَّدِهِ عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بھی کنکریاں نے تسبیح پڑا ثُمَّا أَخَذَهُنَّا فَوَضَعَنَا فِي الْأَرْضِ فَخَرَسْنَا پھر عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے لے کر زمین پر لگ دیا تو تسبیح کی آواد میں خاموش ہو فَخَرَسْنَا یعنی جس کو کہتے گونگی ہو گئی تسبیح کی آواد نہیں آگئی ثُمَّا أَخَذَهُنَّا فَوَضَعَنَا فِيَّدِهِ عثمان وہی ترتیب ہے خلافت کی ترتیب عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رکھا فَصَبَّحنَ تو عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بھی کنکریاں نے تسبیح پڑا ثُمَّا أَخَذَهُنَّا فَوَضَعَنَا فِي الْأَرْضِ فَخَرَسْنَا پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے لے کر زمین پر رکھ دیا تو کنکریاں خاموش ہو گئیں ثُمَّا تین صحابہ کرام کے تذکرہ ان کنکریاں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تسبیح پڑا اور عبو بکر صدیق کے ہاتھ میں عمر فاروق کے ہاتھ میں اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہر جگہ فَصَبَّحنَ فِي يَدِهِ جب ہاتھ سے کنکری لے کر زمین پر رکھ دیا لفظ فَخَرَسْنَ فَخَرَسْنَا یعنی خاموش ہو گئی یعنی تسبیح کی آواز نہیں آ رہی واضح محلی شاہد ہاں تو جو حدیث کا لفظ زرال الجنہ کا دبل ون فور سکس محلی شاہد کیا اس میں سوان میں ہے نا اس چیز کو حقیقت میں پہلے ہونا چاہی اس روایت کو پہلے ہونا چاہی جہاں پہلی چیز بتائی گئی تھی لَوَنْزَلْنَا عَذَرْقُوَنَا جَبِلِ اللَّا رَائِتُ خَاشِ مُتَسَدِمْ مِنْ خَشَّيْتِ اللَّهِ یا سور بَقْرَا کی جوایت وَإِنَّا مِنَا لَمَعْيَبَتُ مِنْ خَشَّيْتِ اللَّهِ لیکن اس کو آخیر میں میں نے اس لئے ذکر کیا ہے کہ صحت کے صحت نہیں کہیں گے صحت کی جو ترتیب بیان کی گئی بخاری مسلم کی سارے حدیثوں کو بیان کرنے کے بعد اس کو اخیر میں ذکر کیا گیا ہے آگے پھر دوسری چیزیں آ رہی ہیں قرآن کی کچھ آتے آ رہی ہیں واضح یہ روایت فَصَبَّحَنَفِيَدِ محلے شاید کیا اس میں فَصَبَّحَنَفِيَدِ کہا پر رسول اللہ کے ہاتھ میں ابو بکر کے ہاتھ میں عمر کے ہاتھ میں عثمان کے ہاتھ میں رضی اللہ عنہم جب ہاتھ سے لے کر زمین پلک دیا فَخَرَسْنَا واضح محلے شاید آگے آتے ابھی نکتفی بیعات القدر زبانک اللہ ومہ بے حمد اشدو اللہ علی اللہ استغفرکتو بلیک والسلام علیکم و نوازل اللہ وبرکاتہ